ایک چائے والا تو دیش بیچ لے رہا ہے اور بقیہ کے چائے والے آپ کے جسم سے کھلوار کر رہے ہیں آج بات کر لیتے ہیں ملائی والی چائے پر یا ملائی مار کے آنے والی چائے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ بیونڈی شہر میں چائے کے جو ٹھکانے کھلے ہیں کسی چائے کے ہوتل کا جو قرائے ہے پچیس ہزار تیس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار تک چائے کی اس دکان کا جہاں ہم بڑی شان سے پیتے ہیں چائے اس کا بھائی نوزکار آدھاب آئیے بات کرتے ہیں رمضان کی سات رمضان پورا ہو چکا اور آٹھویں کی سیری آج رات میں کھائی جائے گے یعنی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آٹھویں رمضان لگا ہوا ہوگا رمضان کا مہینہ آنے سے تھوڑا سا پہلے بہت سے لوگ لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تھوڑا سا دھیان دیا جائے تو رمضان مہینے میں افتاری سے لے کر صورے سہری تک کتنی بار کھانا کھایا جاتا ہے کتنی بار چائے پی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ آخری کھانا یا آخری افتاری یا آخری سہری ہے یا آخری ڈھابا ہے مجھے یاد ہے انیس سو نینانوے میں جب میں کارگل گیا تھا تو سون مرگ میں جب ہم پہنچے تو وہاں لکھ کر دینا پڑا تھا کہ یہاں سے آپ اپنی مردی سے آگے جا رہے ہیں تو میرے ایک ساتھی نے جو بات کہی وہ آج تک یاد ہے کہ بھائی اب تو ایسا لگتا ہے کہ آخری وقت ہے اس لئے میں دو مچھلی کھا لیتا ہوں یہی حال رمضان مہینے میں ہیں رمضان مہینے میں بے تہاشا کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے لوگ دیکھے جاتے ہیں مگر کیا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں اسی پر آج بات کریں گے آج بات کرتے ہیں چائے پہ چرچہ یا چائے کا اڈہ یا اس طرح کے ناجانے کتنے اڈے بھیونڈی شہر میں صرف چائے کے نام پر کھلے ہوئے ہیں اس میں ملائی والی چائے اور الگ الگ ناموں سے الگ الگ ڈھنگ سے بیونڈی شہر میں جس انداز میں اور خاص کر مسلم علاقوں میں چائے پی جاتی ہے تو یہ سمجھ کے باہر بھی ہے دیکھا جائے تو بیونڈی شہر میں ابھی ایک نیا چلنگ شروع ہوا ہے ملائی والی چائے ہم چار پانچ لوگ دو لوگ دوستوں کے ساتھ پہنچتے ہیں اور چار چائے لے کر آؤ ملائی والی چھے لاؤ ملائی والی ملائی زیادہ مار کے لاؤ ملائی مار کے لاؤ اس طرح کے باتیں عام طور سے ایک دوستانہ ماحول میں یا فری ماحول میں بھیونڈی شہر میں دیکھنے کو مل رہی ہے مگر کیا کبھی وہ چائے پیتے ہوئے ہم نے سوچا کہ یہ جو چائے ہم پی رہے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا شاید نہیں یہ جس آپ کا ہے ہمارا ہے اس لئے اس کی دیکھ بھال کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے آج بات کر لیتے ہیں ملائی والی چائے پر یا ملائی مار کے آنے والی چائے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ بیونڈی شہر میں چائے کے جو ٹھکانے کھلے ہیں کسی چائے کے ہوتل کا جو کرایا ہے پچیس ہزار تیس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار تک چائے کی اس دکان کا جہاں ہم بڑے شان سے پیتے ہیں چائے اس کا بھاڑا ہے بھاڑا تو سمجھے اس کے بعد لیبر پاور بل ادھر مینٹیننس تو یہ سب نکل سا کیسے آخر اب کتنی چائے پی رہے ہیں جو یہ چائے والے دن بزن بڑھتے چلے جا رہے ہیں خاص کر بیونڈی شہر میں ایک چائے والا تو دیش بیچ لے رہا ہے اور بکیا کے چائے والے آپ کے جسم سے کھلوار کر رہے ہیں اب آپ سمجھیں گے کیسے کہ یہ جو ملائی ہے اصلی ہے یا کچھ تو اصلی ہے تو گھر میں ہمارے آپ کے دودھ آتا ہے دودھ کی تھوڑی سی ملائی آپ اپنے ہاتھ پر رگڑ کر دیکھیں ایک دم چکنا پن رہے گا اور ملائی اسی میں ختم ہو جائے گی مطلب ملائی آپ کے ہاتھ میں یا جسم کی یہ جو حصہ ہے اس پر وہ دکھائی نہیں دے گی سوک جائے گی یا آپ کی چمڑی میں پانی کی طرح سے جذب ہو جائے گی یہ اصلی ملائی کی پہشان ہے اب ہوتل والی جو ملائی ہے جو چائے میں ملائی مار کے آتی ہے کیا اس کے بارے میں آپ نے سوچا خطرہ یہی سے ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ رابڑی ملائی یا اس طرح کی ملائی جو عام طور سے دکانوں پر ملتی ہے اس میں کیا ملائی جاتا ہے کبھی نہیں نا ٹیشو پیپر جس سے آپ ہاتھ بھی پوچھتے ہیں موہ بھی پوچھتے ہیں اور بھی بہت کچھ پوچھتے ہوں گے تو یہ ٹیشو پیپر رابڑی کے اندر بھی ملائی جاتا ہے اس طرح کی جو ملائی مار کے جو چائے آتی ہے اس میں بھی اس کو ملا دیا جاتا ہے کیونکہ ٹیشو پیپر پتلا ہوتا ہے اور جب اس کو ملائی جاتا ہے تو اسی میں مل جاتا ہے اور ملائی زیادہ ہو جاتی ہے آخر اس طرح کے ہوتلوں پر دودھ اتنا تو نہیں آتا کہ ملائی پورا ڈرم بھر جائے تو یہ کوٹا پورا کیسے ہوتا ہے تو آپ کو آزمانے کے لیے گھر کی ملائی کے بارے میں تو میں نے بتائی دیا ہے اب جب چاہے آپ کے سامنے آئے ملائی والی اس میں سے ملائی انگلی سے نکال لیجئے اور اپنے ہاتھ پر رگڑ کر دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ملائی عام طور سے اگزم سافٹ ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں پھیل جائے اس میں دانا دانا یا ٹھکا ایسا کچھ نہ ہو تو وہ پیور ملائی ہے اور اگر نہیں تو پھر سمجھ جائیے کہ اس میں ملاوٹ ہے اور پھر یہ ملاوٹ کا جمعاملہ ہے جب آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا بہرحال یہ چھوٹی جانکاری تھی بیونڈی شہر میں رمضان مہینی کی دھوم مچی ہوئی ہے اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی نظر رکھئے اور ان کی مدد کیجئے میں خان فقرہ موسیقی